دوستو جائپور کی گلیوں میں گھومتے گھومتے آ پہنچے ہیں ہم رام گنز بازار میں جو کی مشہور ہے اپنی ہینڈ میڈ جوتیوں کے لیے اور اسی کے کار کھانے میں آج ہم آ پہنچے ہیں یہاں پر دو بھائی صاحب جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں یہ جو جو ویلی ہوتی ہیں چھوٹے بچوں کی ہاتھوں سے ان کو بناتے ہیں اچھا دوستو یہ دیکھیں یہ ان کا ایک فریم ہے جس نمبر کے ان کو جوتیاں یا جو بھی کچھ بنا رہے ہیں وہ بنانی ہوتی ہے ویلی اس پر ابھی بارہ لکھا ہوئے تو یہ بارہ نمبر کی بنے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ اس پر رکھے نیسان لگاؤں گے اچھا ایک بار ہمیں دکھائیے گا کس طریقے سے آپ یہ کرتے ہو یہ نیسان لگے ہوئے ہیں اچھا نیسان لگے ہوئے ہیں وہاں سے آپ اس کو کٹنگ کر لوگے اور کٹ کر کے اس والے حصے کو پورا آپ الگ کر لوگے اچھا اس کو تھوڑا سا کھردرا کرنے کی اس کی کیا واجہ ہوتی ہے کھردرا کرنے کی یہ یہ اڈیگا نہیں دوارا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو اس کے اوپر جو یہ آپ یہ بلیک کلر کا جو ہے یہ جب چپکا ہوگے تو یہ آسانی سے چپک جائے گا آسانی چپک جائے گا اچھا یہ کیا چیز ہے وائٹ وائٹ یہ دودھ ہے دودھ دودھ کیا پسرو کا دودھ جو گائم ہے اس کا دوسر ہے نہیں نہیں کیمکل آتا ہے اس کے اندر اچھا 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 اس کو آپ پہلے پھر اس پر رگڑتے ہو تاکہ اس کی چکناٹ ہٹ سکے اور یہ چپک چپک آسانی سے جاتے چھیک ہے اب اس کے بعد دوسرا اس کے اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے اس کے بعد اس پر چپکائیں گے اچھا اس کو پہلے آپ سوکھنے کے لیے تھوڑی دیر رگ دوگے اس کے بعد پھر اس پر چپکاؤ گے اس کے بعد دوسرا اگلا سٹیپ ہوتا ہے جو جو اب انہوں نے وائٹ والی یہ کٹنگ کی تھی ہے بلیک والی شیٹ کے اوپر رکھ کر اب اس کی بھی کٹنگ کریں گے ایک بار کر کے دکھائیں گے ناصر بھائی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اسی فریم کی کٹنگ کی جا رہی ہے اور یہ جو ادھر والا جو حصہ ہوگا یہ ویسٹ ہے جنہا یہ اچھا تو یہ اس حساب سے آپ جہاں جہاں یہ نشان لگے ہوئے ہیں اس کی کٹنگ کر لوگے ہمینہ کٹنگ ہو جائی پوری ٹھیک 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 اچھا یہ والا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو ایک اور جو یہاں پر شیٹ ہے ان کے پاس اس کی یہ کٹنگ کریں گے اس کی بارے نمبر کے سائز کی یہاں پر پہلے یہ نسان لگا رہے ہیں یہ دیکھے گا اس کے اکورڈنگ یہ نسان لگا لیا اور نسان لگانے کے بعد جو بھی یہ سائز بنے گا اس کی یہ کٹنگ کر دیں گے اچھا یہ جیسے یہ ایک چیز مجھے سمجھا ہے اس میں جیسے آپ نے یہ ادھر رکھے یہ بنا اچھا جوڑے 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 جوڑ یہ جو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس سائیڈ سے دیکھے ایک پیر کی ہے اور یہ اس سائیڈ سے یہ دوسرے پیر کی ہے یعنی کہ پورا ایک جوڑی ہے یہ اس کی کٹنگ کرے آپ دونوں پیروں کو اپنا الگ الگ کر رہے ہو کہ یہ لے لگ ہو رہا دونوں اچھا اچھا دیکھا دیجئے کہ اوپر کری اچھا یہ ہو گیا الگ اور یہ اچھا اس میں آپ کو یہ پہچانے کیسے پڑے گی کے کون سا الٹا ہے کون سا سیدھا بن جاتا ہے وہ فرم ہو جاتا ہے اچھا یہ یہ والا سائز تو سیم ہی ہے اس کے بعد فرمے میں لگ کر وہ اوٹومیٹک اس کا روپ لے لیتا ہے اچھا یہ بانتا ہے یہ بانتا ہے یہ سیم سائز ہے یہ بانتا ہے اس کے بعد نیکسٹ سٹپ کیا ہوتا ہے اب اس کو پر یہ پن لگیں گے مشین پھرے گی کون سے والے دکھا دیجی ہمیں اچھا یہ پن ایک بار لگا گے دکھائیے گا ایک پن ہمیں کہاں پر لگیں گے اچھا یہ مطلب ایک طریقے سے صرف ٹیمپریری پن ہے نا اچھا یہ صرف داب دینے کے لیے ہے یہ صرف جس سے یہ ادھر ادھر نہ بھاگے بس ایک ٹیمپریری پن لگا دیا اور جہاں جہاں نسان ہے وہاں شلائی ہو جائے گی اس کے بعد دوست آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں نسان لگے ہوئے وہاں وہاں اس کی شلائی کی جاتی ہے یہ دیکھے گا اسی طریقے سے اب دوسرے والے حصے پر ہے یعنی کی پیر کا ایک حصہ کی تو سلائی ہو چکی ہے ابھی دوسرے والے پر بھی یہاں سے سلائی ہوگی اچھا یہ ناصر بھائی یہیں پہ سلائی ہوتی ہے صرف ایک ہی جگہ یہاں ادھر نہیں ہوتی دوسری جگہ تو دوستو اور سلائی ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جو سلائی سے بہار کا حصہ ہے ایکسٹر ویسٹیج اس کی کٹنگ کر دی جاتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے سلائی سے جو بھی بھار بھار کا حصہ ہے اس کو کٹ کر کے اس سے الگ کر دیا جائے گا اور اس کے بعد جو یہ والا حصہ ہوتا ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ایکسٹر ہے اس کو یہ موڑ دیا جاتا ہے تھوڑا سا اچھا 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 اور پھر موڑ کے اس کا ہلکی سی مطلب اس پر داب دی جاتی ہے جسے سیٹ ہو جاتا ہے سیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ والا تو اندر والا حصہ ہو گیا نا یہ اندر ہو گیا اور یہ والا بھار والا حصہ ہو گیا ٹھیک ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں موڑنے کے بعد آپ دیکھیں یہ یہ دیکھیں گا کہ سلائی ہونے کے بعد اور موڑنے کے بعد یہ کیسا ہے کتنا بالکل ایک دم راؤنڈیڈ سا نظر آ رہا ہے اور اب اس کے اوپر فینسنگ ہونی باقی ہے ڈیزائن ڈل جائے گا جو بھی ڈیزائن بنانا ناوں ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو اس کی سلائی ہو جائے گئی ایک ماہ ناصر بھائی اس کو تک بتائی کیسے ہوگی اس کی ایسے بندے میں اور اس کے بعد اس بائی Step بندل جائے گی اور اسے لوگ دیخائی کس طریقے سے اس میں ایسے لگ جائے گی اور اس کو سامنے سے دکھائی جا یا یہ اس طریقے اور دوستو سلائی ہونے کے بعد کچھ اس طریقے سے نظر آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے کلر کا ہے یہ دیکھے سامنے سے آپ یہ پھر سلائی ہونے کے بعد کچھ ایسا نظر آئے گا یہ پٹی لگ کے سلائی ہو جائے گی اس کے بعد دوستو یہ جو ہم نے فریم سیٹ کیا ہے اس میں جو بھی ہمیں ڈیزائن بنانا ہوتا ہے اس کو ہم سیٹ کرتے ہیں اس کے اکوڈنگ اس میں سراغ کیے جاتے ہیں ایک بار کر کے دکھائیے گا ناصر بھائی یہ سراغ کرنے کی اس کیا بولتے ہیں اس کو سنبی بولتے ہیں نا ہاں اس سے یہ سراغ کیے جا رہے ہیں مطلع کتنے ڈیزائن لگانے اس میں آپ کو کتنے موتی لگانے چار موتی لگانے تو یہ آپ نے چار سراغ کر لیا اب آپ ایک بار لگا کے دکھائیں جب کون سے کیا لگانا ہے آپ کو اس میں اچھا 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 یہ پیچھے کی سائیڈ میں یہ سیٹ کر لوگے اور اس میں مطلب ایک طریقے سے پیچ ہے نا یہ اچھا 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 اس کے بعد اس میں جو یہ آپ کے جو ڈبوں میں رکھے ہوئے ہیں نگ جو ہیں یا موتی ہیں یہ جو بھی ہیں اس کو سیک اکوڈنگ ڈیزائن کے اکوڈنگ اس میں لگا دو گے اچھا ایک بار لگا کے دکھائیے یہ یہ تیار ہے یہ اپنا اوپر کا اپر ڈیزائن تیار ہے اس کے بعد دوستو کیا ہوتا ہے ادھر آپ دیکھیں سکتا ہے انکل جی کام کر رہے ہیں اس کے بعد یہ فرمے رکھے ہوئے ہیں ان کے پاس لکڑیوں کے یہ دیکھے گا بہت سارے یہاں پر فرمے رکھے ہوئے لکڑیوں کے لکڑیوں کے فرموں میں ان کو اس طریقے سے جو ہے سیٹ کر دیا جاتا ہے اچھا انکل یہ جو پروسس یہاں پر چل رہا ہے اس کے بارے میں سمجھائے گا ہمیں یہ فرموں میں آپ اس طریقے سے سیٹ کر دے ہو اس کے اگلا پروسس سمجھائیے یہ ہمیں کیا باٹم تئیار رہتا ہے جو یہ تیار کرنا پتا ہے اس کے بعد اس کو اس کے اوپر رکھ دیتا ہے جو فریم ہوتا ہے آپ کا اب فریم میں رکھ کے اس کو یہاں پر ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے تھک ہے رکھ دیا یہاں رکھ دیا اب اسے ہمم فٹن کر دیں گے وہ کیسے کس طریقے سے وڑ دکھائیے اچھا اس کو اس کو دکھائی گا حسنا اچھا یہ چونچ نوم آزار ہے نا یہ تو ٹھیک ہے اس دکھائیے آگے کریے اس کو پینچز بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو پینچز 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 اچھا اچھا یہ آپ اس کو کھیچ دیتے ہو اور سیٹ ہو جاتا ہے یہ ایک چیز میں نے سمجھ نہیں ہے ہی جیسے آپ نے یہ کھیچا پھر یہ چپک کیسے بیایا ہے جس میں کیمیقل یہ جو دودھ بتا ہے نا بھی آپ نے ابھی جو لگا ہوا تھا پیچھے اس کے اوپر لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر بھی لگا ہوا ہے یہ ہے اس سائٹ پہ اچھا یہ چاروں طرف یہ کونوں پہ لگا ہوا ہے تو یہ اس کی وجہ سے چپک جاتا ہے اچھا 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 ٹھیک ہے لگائیے لگائیے اچھا آپ ٹائٹ کر کے اس کو کھینچ کے اس میں لگا دیتے ہو اچھا ٹھیک ہے اور یہ مطلب اس طریقے سے سیٹ ہوگے کل ملا کے یہ ایسا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جیسے آپ مان کے چلی آپ نے یہ یہ سیٹ کر لیا ہے نا یہ سیٹ کر لیا اور نیچے یہ تلوہ بھی اور اس طریقے سے پورا مل گیا اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے یہ سول میں کیمیکل لگانا پڑتا ہمیں اچھا یہ سول ہوتا ہے اس کو یہ ایک سول کو سیٹ کر کے دکھائیے یہ کس طریقے ہوتا ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا اب اس میں سول لگائیے اس میں ہمیں پہلے کیمیکل لگانا پڑے گا بتائیے اچھا ایک چیز بتائیے یہ جو فرمے ہوتے ہیں آپ کے یہ دونوں پیروں کے اپنے الگ الگ ہوتے ہیں نا اچھا جیسے یہ اس پیر کا ہے یہ تو سیٹے پیر کا ہوگیا یہ الٹے پیر کا ہوگیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں ایک کیمیکل لگتا ہے اس کے تلوے میں اچھا اچھا اس کا تلوہ ہوتا ہے اس کو چپکانے کے لئے اس کے بعد دوستو اس میں سول چپکایا جاتا ہے سول چپکانے کے بعد یہ کچھ اس طریقے کا دکھائی دیتا ہے اور اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے جو یہ فرما ہوتا ہے اس میں سے نکال دیا جاتا ہے نا انگل ایک بار نکال کے دکھائیے گا کس طریقے سے نکال ہو گیا آپ اچھا یہ نکال کے بس یہ کمپلیٹ تیار ہے اب یہ بلکل یہ ریڈی ہے پہننے کے لئے پہننے کے لئے بلکل یہاں پر تیار ہیں اور کیا گزب یہ لگ رہی ہے بلکل سلائی وغیرہ ساری چیزیں اس میں بلکل بہترین لگ رہی ہیں اور یہ سبھی کام ان کا ہینڈ میڈ ہے ناسیر بھائی کا یہاں پر جائپور کے اندر ٹھیک ہے ریڈی کسی کو سمپر کرنا کوئی خریدنا چاہتا ہے بہار سے اوڈر کروانا چاہتا ہے تو آپ سپلائی کر دو گئے اوڈ آور انڈیا تو اپنا کو ایڈرس دیجئے اور نمبر بتا جیے کیسے کونٹیکٹ کر سکتا ہے آپ سے ملوالی گلی رامگج بجار جاپور جاپور اور کونٹیکٹ نمبر مولا ہے دبل نائن تو نائن ایٹ نائن ایٹ نائن ایٹ جیرو انتی اس نمبر پر سمپر سکتا ہے تو دوستے دی آپ کو یہ اسی طریقہ کی کوئی ویلی آپ کو چاہیے آپ کی شو پہ سو روم ہے کچھ بھی ہے تو یہاں سے آپ اوڈر کر سکتے ہیں یہاں پہ اوڈ آور انڈیا ناصر بھائی کہیں بھی آپ کو سپلائی کر دیں گے تو دوستو اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور کومنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو میں ہی پر سماپت کرتا ہوں دنیاواد